میں اس پارٹی کو شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے آج کی اس میرے پر آرپیٹر میں احترام کیا ہے میرا خیال ہے کہ اس طرح کا بہران کریے اور ہوتا تو سارے لوگ بیٹھتے اور بہت وقت نکالتے کہ تھوڑا سا ایک دوسرے سے سمجھ کی کوشش کریں کہ کیا بہران ہے اس کی خصوصیات کیا ہیں اور اسے نکلنے کا بستہ کیا ہے لیکن یہاں ملازع کیجئے ہمارے پارنیمنٹ میں جس کا بات نہیں ہوتی ہمارے میڈیا میں آپ ٹاک شوز دیکھ رہے ہیں اور اس میں سماجی اور تاریکی اور معاشی پہلوں پر تو بحث ہوتی نہیں ہے اکثر افراد کے بارے میں زیادہ بحث ہوتی ہے اور افراد کے بارے میں انسان کے بارے میں بھی اس طرح کی بات ہوتی ہے لیکن سال انسان علمیوں اور خامیوں سے بنے ہیں لیکن نہیں ہمارے میں وہ کہتے ہیں کہ آپ ایک گروپ کے بارے میں یہ شیطان ہیں اور باقی کے بارے میں یہ برشتے ہیں تو اس طرح سے بحث سرش ہونے رہے ہیں یہ بوران ہے اس بحث بات نہیں ہو رہے ہیں میرا سکال ہے کہ یہ آج سے بہت سے آپ کی بڑی مہربانی ہے کہ آپ نے جیسے فیکٹویس ہوئے ورکس کو موقع دیا ہے کہ ہم کونی سی بات اس سے جاتھ کرنا ہے جہاں تک اس ملک کے جزام کے تعلق ہے تو اس کی ناکامی جو ہے اس میں کوئی شک نہیں کوئی دور آئے نہیں یہ ایک فیل سٹیٹ ہے یہ ایک ناکام دیا سکتا ہے جس کا ملبا لوگوں کی سروں پر کر رہا ہے کل جو پکرم میں لوگ جان سے گئے ہیں جن کا کون بہا ہے وہ نہ کوئی لڑنے والے تھے نہ کوئی مسئلہ لوگ تھے نہ ان کی کوئی ایسی دیت تھی دیکھیں وہ راستے سلک سے سفر کر رہے تھے اور ان کے آگے پیچھے ریاست دی بندوق والے لوگ ساتھ اور آپ نے دیکھا آگے اور پیچھے مسئلہ لوگ نام محافظین اور پیچھ میں لوگ پچاس ہاتھ لوگ جان سے گئے اسی کے قریب لوگ زخمی ہوئے کہ یہ ایک ناکام ریاست کا ملبا ہے جو لوگوں کی سروں پر کرتا ہے اب اس کی ریاست کی ناکامی کے لئے اگر ہم ایسے تفصیل میں نہ بھی جائیں موٹی باتیں کریں مثلا یہ ملک دیوالیا ہے اقتصادی طور پر مالی طور پر بینگ رکھ ہے دیوالیا ہے اور یہ آئی ایم ایف کے ٹیکوں سے یہ جس طرح سے وہ ایڈکس ہوتے ہیں جو منشیات کے عادی لوگ ہوتے ہیں ایک طرح دے دیتے ہیں وہ ایف سان سے محصول کرتا ہے وہ یہ عالم ہے اس کی معیشت کا اور اس کی معیشت کا سارا بوجھ جو ہے وہ ڈالا جا رہا ہے ورکنگ پیپل اور میڈر کلاس پر آپ دیکھیں نا ساری دنیا ہمیں ٹیکس بڑھتا ہے لیکن ڈائریک ٹیکس ہوتا ہے یہاں آپ دیکھیں سارا ان ڈائریک ٹیکس تاکہ جو لوگ روٹی تلدور سے کرے گئے وہ بھی اس میں ٹیکس شامل ہو چاہے وہ نمک خریدے چاہے خریدے اس میں بھی ہو یعنی ان ڈائریک ٹیکسیشن کے ذری اور جس طرح سے ہم نے دیکھا ہے جس طرح سبسیڈیز بھی جا رہی ہیں شافیہ کو اتنی اربوں ڈالر کی سبسیڈیز وہ آپ کی سامنے ہے یعنی گوھران کی تسادی پہلے ہوئے اور دولت کی تقسیم میں یعنی آپ نے دیکھا ہے کہ دولت مچند ہاتھوں میں اور جو ہمارے بڑے طبقات ہیں جہاں دندار طبقہ اس طرح سے کمزور ہو گیا ہے لیکن جو سرمایہ دار طبقات ہیں وہ اپنی جگہ پر موجود ہیں پھیل رہے ہیں اور آپ نے دیکھا کہ ایک طرف جو سیبل بوجھ بزی یا جس کو ہم لوگ قومی بوجھ بزی کہتے رہے ہیں لیکن ہمارے ہاں بیورویٹک بوجھ بزی جو ہے وہ اُبر رہی ہے جرنیل جرنیل شاہی جس کی وجہ سے اور اگر آپ ریاست کی بہران پر نظر ڈالیں تو ریاست کی بہران میں پھر مین کا انٹردیکشن تو ہے وہ جرنیل شاہی کا جمہوری قوتوں سے جرنیل شاہی ایک ڈیفاکٹو رون ہے ایک دل کوہ امری اکتدار ہے جو آئین کی دائر سے باہر اور جو آئین کی اندر کا نظام ہے وہ سکر رہا ہے جو آئین جو باہر کا نظام ہو وہ پھیل رہا ہے یہ چھویسویں ترمیم کیا ہے یہ چھویسویں ترمیم ڈیفاکٹو کو ڈیجورے بنانے کی کوشت ہے جو ڈیفاکٹو ہے اس کو بنانے کیا کیونکہ جو ترہیدر کا آئین بنا تھا وہ ایسے وقت میں بنا تھا جب اکتر کی بنگال میں شکرس کے بعد جرنیل جو تھے لوگوں کو مو دکھانے کے قابل نہیں تھے بھاپ گئے کے چھپ گئے تھے اس پیس میں جو سیاستدانوں کے لئے انہوں نے آئین بنا تھا لیکن تین جرگلوں نے ایک منٹ کے لئے بھی سائل کو نہیں مانتے سوٹوں کے خلاف تین کو دیتار شوئے تھے دو کو ناکام رہے جنرل کو راسان اور عبد الرحیم پیر مارشل کا کو پہلا دوسرا کو اٹک سازش کیس تھا تیسرا زیادہ یہ ہم لوگ تو خودوں صاحب کی زبان میں جیل میں تھے ہم لوگ جیل میں تھے اٹک سازش کیس والے بھی جیل میں آئے اور پھر اس دورہ میں زیادہ کو ہوا تو ہم ان سے کہتے تھے میں نے ہریپور جیل میں اور کشاور جیل میں ان کے ساتھ میں مزا کرتا تھا میں ان سے کہتا تھا کہ یہ جیولا کے پھر میں آپ کا ہاتھ ہے وہ کہتے تھے ہم تو فیل ہیں ہمارا رکھا یہ بیڈیر میجر کرنل رینک کے افسر تھی تو میں نے ان سے کہا کہ آپ کی مقدمے کا اٹک سازش کیس جیسے کہتے تھے اس میں فریڈ پورٹ مارشل جنرل کو بیڈیر کیا تھا میجر جنرل زیاؤلک تو میں نے کہا کہ زیاؤلک نے آپ کی کوگر بطالہ کیا اور آپ کی کوگر میں جو کامیان تھی اس سے سیکھا اور ایک پرفیکٹ کوگر اس میں ایک ادار لے گیا تو یہ پھروں کے ساتھ پھروں صاحب کے ساتھ تین دفاع یہ کوگر اس کے بعد زیاؤلک ہے آپ نے دیکھ رہا آئی ایل کو اس میں یعنی ایک طرح سے قیرون تلے روندہ اور اسلامائیزیشن کے نام پہ سامراج کی بھی خدمت کی اور یہاں بھی عمریت کو لبود کیا تو اس کے بعد سے ایک جنرل شاہی وجود میں آئے جو ایک طرح سے ڈی فکٹو یا انڈاریکٹ کو یا جس کو اب ہمارے عبدالعقابر صاحب ڈیکسی ڈرائیو کہتے ہیں تو ایک ایک سلسل چلنے کیا اس میں بھی یہ دو ہزار دس تک چلا آپ نے دیکھا کہ اس طوران میں جنرل مشرف نہیں دیکھو کی کیونکہ جب اینوں کو جب ضرور پڑھتی تھی وہ دیکھتے تھے کہ لوگ اٹھکڑے ہو رہے ہیں سیاستان پر پرجے دکھا رہے ہیں تو پھر وہ آجاتے تھے اور پھر آٹس صاحب کے لیے باتشالہ نافذ کرتے تھے لیکن اٹھاروی ترمیر میں آرٹیکل سکس مضبوط ہوا آرٹیکل سکس میں لکھا تھا اوریجنل میں کہ ابروگیشن آئین کا اور اس کا سنورجن یعنی آئین کو لاؤ کرنا اور اس کی تحریف کرنا لیکن اس کے باوجود مارشاللہ آئے اور اس آئین نے ان کو سزا نہیں دی تو اس میں ایک تھوڑی سی تبدیلی پارلیمنٹ نے یہ کی اس میں یہ بھی ڈالا کہ آئین کو موطل کرنا اور اسے موطل رکھنا یہ بھی غداری ہے اور دوسرے یہ کہ سپریم پورٹ کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ مارشاللہ کو جائز کرا دے تو اس کے بعد دریکٹ انٹرونشن وہ ممکن نہیں رہی تو پھر انہوں نے عدلیہ کے ذری سے تختیار رکھنا شروع کی پہلے جنرین کو کرتے تھے اور عدلیہ اس کو جائز کرا دے دیتے اب یہ تختیار رکھنے کا کام بھی عدالتوں کو بسپوس کر لیا ہے تو اس لیے ہوا کہ judicialization of politics سیاست جو ہے وہ عدالتوں میں چلے گئے اور فوج سیاست میں جائے گی سیاست فوج میں جائے گی سیاست فوج میں جائے گی دنیا سے دنیا کو دنیا کو کوئی تاثر گرم سامنے نہیں دیکھا بہت لاچ کی طرح لوگوں کو اپنی مقابلہ سے نہیں دیکھا کیونکہ سیاست میں گئے ہیں تو جہاں نہیں جائے گی یہ کوئی ایجنسیا سیاست کو نہیں روپ سکتے یہ بہران ریاست کا بہران ہے آپ دیکھیں کہ اس کی پارلیمنٹ اس کی کیا پارلیمنٹ ہے کرنا اس کو باید سے جارتا ہے ادلیہ آپ نے دیکھا ہے جب اس کی تقدیم آگئی ایک طرح سے چیف جسس بڑھتے بڑھتے ایک شخص کو لوگتے ہیں اور اس کو انتظامی آپ دیکھیں وزیراعظم یعنی یہ موجودہ جو وزیراعظم صاحب ہیں ہم تو کہتے تھے کہ یہ جو کہتے کے پرائیمنٹس رو ہوتے ہیں وہ زیادہ تابدت ہوتے ہیں لیکن میرے سے دیکھتا ہے کہ جو سوکوال کے ایلیکٹڈ ہیں وہ شاید مقابلے میں آگے چلے گئے تو دوہزر چودہ سے آپ نے دیکھا کہ جب یہ آئیل میں تبدیریں آئیں تو پھر جنیلوں نے کہا کہ نہیں اس پروسس کو ہم آگے نہیں پڑھنے دیں گے تو دوہزر چودہ سے خریفن کون شروع اپنے کا یان گھرنا لگا اور پھر دوہزر سترہ میں نواز شریف صاحب کو روشت کیا گیا اور تھر آپ نے دیکھا کہ یہ دوسری حکومت بھی گئی تو دو انتخابات ہوئے دوہزر اٹھارہ دوہزر چودیس انتخابات اس لیے ہوتے ہیں کہ وہ کو استحقان ملے تاکہ لوگوں کی رائے سے حکومت آئے اور وہ نیچ کریں لیکن یہ دوسرا انتخابی ڈاکہ ہے جو ملک کو ڈی سیبلائز کرتا سلاسی طور پر تقسیم کرتا گوہران کو بڑھا دیتا ہے اس لیے یہ ازام جو ہے آگے چل نہیں سکتا اس لیے یہ ناکام ازام ہے تو گزارش میں دیئے کہ اس کا پھر اس میں پریفری اور اس کی بات بھی جیسے آسف بھائی نے اس کی طرف اشارہ کیا آپ دیکھیں نا بلوچستان پریفری ہے فکتون پاک خصوصا اس کے جو مرش ڈیسٹٹس ہیں یہ پریفری ہے گزارش بلوچستان پریفری ہے کشمیر بھی پریفری ہے جہاں لوگ اقتصادی سیاسی سماجی حقوق سے مطلق محروم ہیں وہاں کوئی ایک منتقب ادارے اس طرح کی تنظیمیں نہیں ہیں جو لوگوں کیوں ریزینٹ کرتی ہیں تو ہم نے دیکھا کہ وہاں پہ ایک طرح سے فوجی اپریشنز بھی ہو رہے ہیں لگتا چاریس پچاس سال سے اور وہاں پہ آپ نے دیکھا کہ کوئی سیاسی آزادیاں نہیں ہیں سیاسی آزادیاں پوری ملک میں نہیں ہیں ویڈیا کی آپ حالت دیکھ لیں جس طرح کی حالات ہیں تو اس میں میری بزارش یہ ہے کہ اس پورا میں ریفریز اور سینٹر کا بھی اپریٹرکشن ہے پھر یہ جیو پولیٹکس کی بات تو ہے اس کو بھی دیکھنی بھی دولت ہے مفضل طور پر میں اشارہ کرنا چاہوں گا یہ دیکھیں یہ ملک جب سے بنا تھا اس وقت سے یہ پرابلم تھا کہ اسلام کے نام پر ایک ملک بنانے کی برطانیہ نے اس لیے حمایت کی تھی کہ ان کا ایک خیال یہ تھا کہ جرمنی کے شپس کے بعد ان کا دشمن بریوش امپائر کا دشمن سوویٹ اینئن تھا سوویٹ اینئن کے خلاف جنگ کے لیے چرچل نے کہا تھا کہ سیاسی اسلام کے ہمیں ضرورت اور اس طرح سے انہوں نے کچھ پرائیں کی اور پاکستان میں بنتے ہی سینٹوں اور سیٹوں میں پاکستان شامل ہو افغانستان کو بھی انہوں نے شامل کرنی بھی کوشش تھی افغانستان کا بادشاہ محمد زائر شاہ اور سردار ملدہود خان کمیونیزم کے خلاف تھے لیکن انہوں نے کہا کہ ہم اپنے پروسی کے خلاف مرچہ نہیں کریں ان کی تاریخی تجربے نے یہ ان کو بتایا تھا کہ یہ ٹھیک پارسی نہیں ہے لیکن مغرب میں تو جو امپیریرزم ہے جو کرتانیہ اس کے سر پرائیں کرتا تھا آف امریکہ اس کے سر پرائیں ہے اس کا کہنا تو یہ کہ یا آپ ہمارے ساتھ ہیں یا آپ ہمارے دشمن ہیں بیچ میں تو کوئی جگہ نہیں ہے مجھے تو افغانستان کے بارے میں بھی انہوں نے کوشش کی کہ اس کو بھی بھرتی کیا جائے وہ بھرتی نہیں ہوا تو پھر انہوں نے فیصلہ کیا کہ پاکستانی جنبینوں کو مضبوط کرتے ان کی ہے جب انہی افغانستان کے اوپر بنائے جائے غلبہ اور اس غلبے میں پھر افغان سوکراتیہ کو بغیرے بستعمال کریں جیسے آج کرتے ہیں 2009 میں یہاں پہ ابلی کی نوائندہ آیا تھا ریچرڈ ہالگوڈ اس نے کہا تھا کہ میں ایف پیک کے لیے امریکہ کا نوائندہ ہوں کسی میں سے پوچھے کہ ایف پیک کون سا ملک ہے پیک کے ناس کو کوئی ملک نہیں ہے اس نے کہا کہ ہاں ملک نہیں یہ دو ملک ہیں لیکن اس نے کہا ہمارے لیے ایک اپریشنل تھییٹر ہے ایک اپریشنل تھییٹر ایک پیک تو یہ وہ جنگ تو آپ کے سامنے ہے جب گزرے ہو یہاں پہ بڑی جنگ کے لیے بڑی مشیدی بنائے گے انفرارسٹرکچر انفرارسٹرکچر بن گیا مدرسے ہمارے ہاں صدیوں شکے لیکن وہ مدرسے ٹھیک ٹھاک تھے لوگوں کو مذہب کی دعلم دیتے دین سکھاتے تھے بلکہ سیٹریلیشیا کے بدرسوں میں تو اسٹرانومی یا سائنس کے بارے انفرارس بقیرہ ہوتی تھی لیکن یہ جو انیس سو اسی کے بعد یہاں مدرسے بنائیں گے دارال کے آنے سے یہ اس میں پھر لوگوں کی برین واشنگ اور جنگ کی تیار اور ایک طرح سے بلی طاقتوں میں خصوصاً مغرب نے جہاد کے نام سے جنگ شروع کی اور ایک طرح سے ایک نیٹی وقت میں یہ ایک دور میں یہ ممکن نہیں ہے کہ دو ممالک کی ڈریکٹ جنگ ہو تو یہ جو انڈریکٹ جنگ ہے اور ایک طرح سے تھکا دینے والی جنگ آہستہ آہستہ اور کم خرچوں کے لئے ہوں کچھ زیادہ تک ہوتے ہیں ان کے آپ کو نہیں بیتا تو یہ انہوں نے شروع کی تو اب اس کا ہم نے دیکھا کہ افغانستان میں دو ہاں معایرہ یہ اس لئے کیا گیا انڈریک اور طالبان کے خلاف کہ افغانستان میں جو سیول حکومت بن گئی تھی اس کو گرایا جائے اور اس کی جگہ طالبان کو اتقراب گلایا جائے یہ اس لئے ان کو لائے گیا ہے کہ نرائی سینٹرلیشیا کیلئے اور جو جسے کہتے ہیں یویشیل لینڈ پریج چین میں جو تھی ایک نئی طاقت بن کر بگرا ہے چین جو ہے وہ دوہزار آٹھ کے بہران کے بعد چین جو سمیداری کے بہران آیا اور بہت سارے ملکوں میں اس کا اثر ہوا تو چین ایک ایسے استحقام کی جزیرے کے طور پر ابران جو اقتصادی شکرکاور بن گیا اور جو دنیا کی قیادت کے لیے رکابت کرنے کے لیے تیار تو تب مغرم میں اس کے گرد سرخ دائرہ کھینچا انہوں نے کہا کہ یہ اب ایبل ایمپائر ہے اور اس کو ہم نے روپنا ہے تو اس کے بعد پھر اب دیکھ رہے ہیں کہ دوبارہ یہاں پہ طالبان لائے گئے ہیں اور اس طرح سے دہشتگرد یہاں پہ آ رہے ہیں اور مجھے اس بات کا بڑا سچا ہے کہ اس علاقے کو دوبارہ علمی دہشتگردی کا مرکز بنایا جاتا ہے دیکھیں القاعدہ اور قرآنی تنظیمیں طالبان اور یہ ایٹی آئی ایم ایسٹر ٹرکستان مومنٹ اسلامی پارٹی ایسٹر ٹرکستان کی یہ سارے تو تھے ہی دائش آئے ہی دائش نیا پڑی ہے اور یہ بہت خطرناک پڑی ہے تو ایک طرح سے اور مجھے لگ رہا ہے کہ جس طرح سے سہودی عرب میں تبدیلیں آئیں ہیں تو میڈل لیسٹ میں ایسٹر ٹرکستان میں تو یہ جو دائشتگرد تجزیمیں ان کی جگہ نہیں رہے تو یہ کہاں جائیں گے القاعدہ کی باقیات کہاں جائیں گے دائش کی باقیات کہاں جائیں گے ایف پیک میں آئیں گی جناب ایف پیک تو یہ جو مقابلہ ہے سیدوریشہ کے لیے اس میں آپ دیکھیں تین یہاں پہ تاریخی قوتیں ہیں جنہیں درمیان مقابلہ ہیں میں ان کی اچھائی اور برائی کے بارے میں بات نہیں کرنا یہ صرف سوچانتے ہی کر رہا ہوں کہ وہ قوتیں ہیں مثلا روس ہے جس نے انہیں ہی صدی میں سیدوریشہ پر غلقہ کیا تھا اور کافی ابھی تک سوٹنے کے بعد بھی وہ سیدوریشہ میں اپنا فرم نفوز رکھتے ہیں چین ہے جس کے پاس سیدوریشہ کا ایک حساب ہے سنکیانگ اور شنجیان وہ بھی سیدوریشہ ہے وہاں پہ ترک ہیں پیگور ہیں اوزبک ہیں تاجک ہیں یہ بھی سیدوریشہ ہے انہوں نے اس کو ترقی دی ہے شنجیان کو اور اس کو ایک مکراتیس انہوں نے بنایا ہے تاکہ کور سیدوریشہ چیز ترکی ہے تیسری کور جو ہے وہ ترکی ہے سویٹوینک کھوٹنے کے بعد جو پانچ رکابلکس بنے ہیں یہاں اور چھتی رکابلک پانچ رکابلکس آزبائیجان یہ ترکی صرف تاجکستان ترک نہیں ہے تو یہ جو ترک ہیں یہ ایک ملک تو نہیں بنا سکتے لیکن یہ ترکوں کی دولت مسترکہ بنانا چاہتے ہیں اور ترکی اس کے لئے پیوٹ مہور ہے جب اردگان آگیا ہے تو یہ ایک نیو آٹومنزم آگیا ہے نئی اسمانیت اور جس میں مذہب اور خور پرستی مل جاتے ہیں اور ایک نیتھر فورس بن جاتے ہیں تو یہ تیسری طاقت ہے سندلیشیا میں مقابلہ کرنے یہ جو انگلو سیکسن ایمپائر ہے جس کے اب امریک میں سرورائی کر رہا ہے اور جس میں امریکہ برطانیہ کینیڈا آسپیڈیا امیرزین سب شامل ہیں ان کے لئے مشکل یہ ہے کہ اب یہ چین کے ساتھ اختصاری طور پر مقابلہ نہیں کر سکتے تو اس لئے یہ ایک طرح سے کمپیٹیٹرز نہیں کمپیٹیٹرز تب ہوتے یہ آتے اور کہتے کہ بھائی یہ چیز کا کاریڈور بن رہا ہے ہم اس سے بہتر کاریڈور آپ پر کر رہے ہیں ہم یہاں پر اندسٹریلیشن چاہتے ہیں ہم یہاں پر ٹروریزم کو ترقی یعنی جو ایک جائز اقتصالی ترقی وہ نہیں وہ کرنے کی پوزشن میں بھی نہیں ہے تو اب ان کے پاس ایک حربہ ہے ان اس تین ملکوں کو پیچھے دکھلنے اور وہ ہے جہاد کے نام پر جانے اور جہاد کہاں سے ہوگا اور ایف پیٹ سے ایف پیٹ اسی کسی جو بنا تھا اس کو کسی نے ہاتھ نہیں لگا ٹروریزم کے خلاف جنگ ہوئی نام لہار نئے سیلیکشن پلائن میں میں بھی در پارلی ویڈیو میں تھا اور کچھ روز سعودی نسان لکھان جو بزاکرات کر رہے کہ پارلیمیل کے کچھ لوگ بھی ان میں سکھا بیٹھتے ہیں کہ میں بھی بیٹر جوٹی میٹر ہوں اب یقین جائیں یہ بدرسوں کی چلانے والے جو آئے ان میں سے پہلے یہ سوچا کہ شاید یہ دیاست سجیدی سے اسلاحات کر رہی ہے تو بہت سے انہوں نے کہا کہ جی ہاں اسلاحات ہو نہیں چاہیے لیکن ان کا اسلاحات کا کوئی ارادہ نہیں تھا یہ بینٹو ڈریسنگ تھی یہ پبلک ریلیشنز کا ایکسرسائز تھا اور انہوں نے آپ نے دیکھا کہ ایک دفعہ اس کا ایک آرٹیکل کیوں نے نافذ نہیں کیا جو اس کا تھا نیشنل ایکشن پلائن کا نافذ کا تو بزرش ہے کہ اب ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے پچھلی سر جنگ سرویٹ یونین اور اوڑیگا کے درمیان میں تھی لیکن گرم جنگ اس کی یہاں پہ ہوگی اسی طرح سے ایک نئی سر جنگ چین اور اوڑیگا کے درمیان شروع ہو چکی اور اس کے لئے بھی گرم جنگ یہی پہ ہوگی اس لئے ہوگی کہ یہاں پہ برس نریس ہیں یہاں پہ انفراد چچن ہے یہاں پہ تھوڑی سے قیسوں سے ہمارے یہ خورا سان ڈہری کے دوستوں نے دکھا تھا یہ واحد کیتا ہے جہاں فری لانس کررڈس ہیں فری لانس کررڈس جس کو کوئی بھی ہائر کر سکتا ہے جس کو قرائے پہ یہ ہمارے الافوں میں تلقا میں لوگوں کو جو وہاں سے ہم تو باتا ہے کہ ہمارے ہاں اس طرح سے دشمنیاں لوگوں نے یہ کتھوڑس ہملاوروں کو کرائے پہ بیستباط کیا تو اگر افراد کر سکتے ہیں ریاستیں کیوں نے کہاں تو لگتا ہے ایسے جائے کہ یہ پڑا ایفیکٹو ریپولیشن تو یہ بھی اتحصہ اس کا اسی وجہ سے تالیبان کو ڈیورن لائن کے دونوں طرف ڈاہری ہمارے ہم جلائے دے یہ یہ جو دیروں کا فیض کا یہ کہتے ہیں کہ فیض ہمیں یہ نہیں کیا ایک شخص کیسے کر سکتا اور وہ شخص تو نہیں رہا اب بھی وہ وہاں سے آکے باہر کہاں تک چلے جاتی اور یہ سارے گورتہ لیبان اب بھی گورتہ لیبان کے اپنے میں اب بھی گورتہ لیبان اور پیٹہ لیبان یہ جو ساری لڑائی لڑ رہے ہیں یہ ہمارے ساتھ بھی بات کر کے دیکھ لیں ہم انہیں بتا دیں کہ شخص کا ہم تو اس ساتھ کو جانتے ہیں ہمارے ناکی کلوں کے یہ سارے گورتہ لیبان ہیں تو یہ یہ کھیل ہے یہ جیو پانکس کا بھی اور یہ ظاہر ہے کہ شخص کو کیا نقصان ہے جس کرنی سے فائدہ یہ ہے کہ میلٹی عدالتیں جسٹیفائے ہو جائیں گے وہ یہ عدالتیں ضروری ہیں اور شہروں میں لوگ دمک جائیں گے وہ کہیں کہ اچھا یہ اگر فوج نہ ہو تو دیکھ سکر ہمارے کرو میں آکر ہمیں اٹھا دیں تو بہیس بہت ضروری ہے یہ بہت ضروری ہے یہ خوش کا غلوہ ریاست پر بہت ضروری ہے اور پھر باہر سے کسی نہ کسی سٹیج بے امریکہ کو انبال بھی کر لیں گے جس طرح یہ جن جس طرح بڑھ رہی ہے لیکن میں بات ہم دینے کے لئے چاہتا ہوں میں اس بات کو سمیٹھنے چاہتا ہوں یہ تو ان کا ارادہ لیکن ہوگا کیا یہ تو ان کے بس کی تو بات نہیں ہے اور یہ تو ایک طرح سے لوکل کنٹریکٹرز ہیں فیصلے بھی دور ہوتے ہیں باہر سے ہوتے ہیں یہ ان تک عمل درامت کرتے ہیں بہت بھی یہ نہیں کرتے ہیں گزارش یہ ہے کہ پیڑی ان کے ہاتھ سے سکڑ رہی ہے ان کے ہاتھ سے نکل رہی ہے ایسے جیسے بچے کے ہاتھ سے ریت گرتی ہے اب دیکھیں بلوچستان ہم نے ساری زندگی بلوچوں کے ساتھ مل کر جدو جہد کی ہے یہ تحریک جہاں کنچی بلوچستان کی یہ کبھی پہلے اس طرح نہیں تھا مار مار کے انہیں سارے بلوچوں کو الہدگی کی طرف تک ہلا اور بلوچ یہ ایسی قوم ہیں جو کردوں کی طرح جدو جہد کے دوران قوم پر گئے ہیں اقوام ایک تو امن میں بنتی ہے جہاں بجیت سے بنتی ہے حقوق سے بنتی ہے انسانی ترقی سے بنتی ہے سوشل ڈیورپنٹ سے بنتی ہے نارمان طریقہ قوموں کے بننے کا لیکن یہ بھی ہے کہ جدو جہد میں بھی جدو جہد کی بھٹی میں لوگ جو ہے وہ سخت چاند جاتے ہیں اور دیکھیں خواتین کی حضاروں کی قیدار میں کی بھٹی نکر آگے جس سے بلکل جدو جہد کی کمپوزیشن طرح بھی نہیں ہے وہ وہاں پہ آپ عالم دیکھیں یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں خلطن فا میں خلطن فا میں آپ دیکھ رہے ہیں یہاں میں جس طرح سے کاریوان کا خبزہ ہو رہا ہے لگتا ایسے ہے کہ لگتا ایسے ہے کہ جیسے فاٹا کو پہلے استعمال کرتے تھے فاٹا کو ایک بفر کے طور پر استعمال کرتے ہیں انگریج نے بنایا تھا فاٹا میں جو تاریخی ارتقائی ترقی تھی اس کو بھی نہیں روک دیا تھا ایسے آر اور دوسری چیزیں کرتے ہیں اور آئیسولیشن فاٹا کا نو مینز لینگ لوگو ایڈیا بلیک ہور تو فاٹا جو تھا وہ خوش لپی تھا جو نام کنڈکٹر تھا تیٹکس میں جو بلنگ کے کرنچ سے پاس نہیں ہوتا پلٹیکل نام کنڈکٹر تھا اس لیے اماناللہ خان کی اصلاحات کی تحریک ادھر نہیں آئی بارشاہ خان کی تحریک ادھر نہیں لئی نام کنڈکٹر لیکن اب یہ نام کنڈکٹر نہیں رہا یہ کنڈکٹر ہو گیا اس لیے نیرن شاہ مظاہرہ ہوتا ہے تو خوش میں ضرور اثر کرتا ہے یہ دیکھیں نا پی ٹی ایم کے جرد ایک یا دوسری دلمن وزیر کی شہادت پر آپ نے دیکھا کہ کابل میں لوگوں نے بندوقوں کا سامنا کر کے جنازہ کی نواز پڑھی تالیبان کی بندوقیں تھی لگے انہوں نے اس لیے کہ اب نام کنڈکٹر یہ نہیں ہے یہ کنڈکٹر تو گزار سے ہے کہ وہاں بھی اگر یہ ملٹنسی پڑھے گی لیکن لگتا ہے ایسا ہے کہ جیسے انہوں نے پوشش کی پہلے کہ فاقف کو یہ استعمال کرتے ہیں بفر کے طور پر اب پورے فکر فاق کو ایک بفر نہیں بنانا چاہتے ہیں پنجاب اور تالیبان کے قبضے کی افکانستان درمیان ایک بفر جس کے خانمال کو یہ لکھتے رہیں گے دیکھیں نا یہ کیا والدات ہے ناؤت وزیرستان میں انہوں نے جن مادمیان تر قبضہ کیا ہے چیز کو کو یہ دیکھتے ہیں فرنکیہ ورکس اور گرنیزیشن والے اس میں کوئی حملہ نہیں ہوتا اس میں آج کا قبل میں یہ دیکھا کہ خود کوش حملے ہوئی ہوں لیکن جو عام لوگ ہیں یا سیکیوریٹی کے بچارے جو سپائی ہیں ان کے خلاف عام حملے ہوتے ہیں ہرکیشن کے ان لوگ ہیں تو بزارش ہے کہ یہ ساری چیزیں ان کا کھیل ہیں لیکن ان کا کھیل ان کے ہاتھ سے نکل جائے اور جس طرح دنیا بڑھ رہی ہے جیسے وہاں سے بھائی نے کہا ٹرمپیزم اور اپنی کا جس طرح جا رہا ہے لیکن یہ تھوڑی اسی میں بزار کر چاہتا ہوں کہ اس میں یعنی اس سے یہ تاریخ تصویر سے تھی مورالا ہی اس نہیں ہوا چاہیے یہ دوسری طرف بھی زیادہ دیکھیں مثال کے دور پر پکون خواہ میں میں جب دیکھتا ہوں تو میرا حوصلہ بہت بڑھتا ہے کہ جہاں پہ چالیس پچاس سال پہلے باچہ خان اٹھ کے کہتے تھے کہ یہ جہاز نہیں ہے فساد ہے تو لوگ نہیں مانتے تھے لوگ اب خواتین اپنے زیورات بیٹھے تھی بندوکیں دے کے ساتھ جاتے تھے اور جہاز کے نام پہ ایک طرح سے کینن فارڈر اندن بنتے تھی جنگ لیکن آج اب دیکھتے ہیں کہ ہزاروں لاکھوں لوگ نکلتے ہیں جنگ کے خلاف حضارہ کرتے ہیں ٹرررزم کے خلاف حضارہ کرتے ہیں ملٹرائزیشن کے خلاف حضارہ کرتے ہیں تو یہ شعور جو ہے وہ تلف تجرب اس لوگوں میں آیا ہے اور یہ بہت بڑا شہور ہے اور ایک طالبان تلانے کے ایک حجہ یہ بھی ہے یہ جو اپرائزنگ تھی ان کا راستہ رکھنے کے لیے آپ نے دیکھا کہ یہ پسور قومی جرگہ پر رکھنے کے لیے انہوں نے گولیاں چلائیں لیکن لاکھوں لوگ سر ہتیلی پر رکھ کے آئے اور وہ رکھیں نہیں تو یہ شعور کہاں سے آیا لوگوں کے تجربے سے آیا تو یہ اس طرح کی چیزیں بھی ہیں بلوستان میں آپ دیکھیں رواداری مارچ سن میں آپ نے دیکھا یہاں پہ پنجاب میں بھی میرا خیال ہے کہ وہ پرانی حالت نہیں ہے جو مسئلہ مجھے آج ایسا لگتر میں ہم نے طالب علم تنظیموں نے ہم نے لاہور میں ایک سوڑا سا مزاہرہ کیا تھا بنگار میں فوجی اپریشن پر اپنا سنو سنوی فیڈیشن بلوستان پر ریادیشن سن نیشن سنوی فیڈیشن پنجاب سنوی فیڈیشن ہم جمع ہو گئی تھی لہور میں ہم نے حفیب جالب صاحب نے نظم پڑھی اور طائرہ مزرالی خان صاحب نے خدا کیا ہم نے نعرے بکائے اور اگلے بلانٹ جاری ہوئے لیکن آج شروع تھے ہم پنجاب مستقی نہیں پنجاب میں پیشمار جو ہزاروں لوگ نگل سے کہتے ہیں کہ نیشترائی کے خلاف نعرے گا تو عوام میں یہ تبدیل آئی ہے جب آج بھی طور پر میں کہوں گا توڑا سا اس بات بھی اگور کرنے کی ضرورت ہے یہ جو چین کا نظام ہے جس سے مغرب والے بڑے خائف ہیں اس میں بھی ایک خوبی تو ہے وہ ایک مضبوط پبلک سیکٹر ہے جہاں پہ پرائیوٹ پرپٹی ہے لیکن ساتھ میں ایک ایسا پبلک سیکٹر بھی ہے جس نے کروڑوں لوگوں کو ضرورت سے نکال رہا ہے اور یہ ہی ان کے لیے جو مغرب کی نفرت یا جو اس کا بیدانہ نظام ایسی وجہ سے کہتا ہے تو یہ بھی ایک حقیقیت ہے اور ہمیں اس کو بھی بول کرنا چاہیے کہ یہ ایک طرح سے جو نئے تجربات ہو رہے ہیں اس میں یہ بھی ایک ایک ایسپیزینس ہے اس کا سوازی تبدیلی کا جس کو ہمیں بتالہ کرنا چاہیے تو میرا خواہد یہ ہے کہ ہمیں بھی بولایت نہیں ہونا چاہیے یہاں پہ ہم نے دیکھا ہے عوام ہمیشہ اٹھکارے ہوتے ہیں عوام بالکل مجھے آدھ ہے جنرل ایل خان کے آخری اس دنوں میں کوئی تحریک نہیں تھی جشنی خیبر مناتے تھے پشاور میں تو وہاں ایک مشاہرہ تھا عیو خان کے دس سالہ اگلاتے ہیں جشن مجھے یاد ہے احمد فراز صاحب نے ایک غزل پڑھی میں بھی اس مشاہرے میں تھا ابھی تک کوئی یاد ہے انہوں نے کہا بیڈی نظام تھا بیسک ڈیموکریسی تو انہوں نے کہا کہ گر روشنی یہی ہے تو اے بد نصیب شہر گر روشنی یہی ہے تو اے بد نصیب شہر یہ تیرگی ہی تیرہ مقدر لگی مجھے لیکن پھر انہوں نے کہا کہ وہ مطمئن ان کے سب کی زبان کار دی گئی ایسی خموشی ان سے مقدر لگے مجھے اور چند مہینے کے بعد ایسی تحریک کھوڑ پڑی جس میں ایوب خان بھی گیا ون یونٹ بھی گیا اور مارشلہ بھی گیا اور الیکشن کروانے پڑے بگر تو پاکستان میں عوام ہمیشہ اٹھکڑے ہوتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ عوام ہمیشہ کیلئے دبک جاتے ہیں ضبورت اس بات بھی برخواہل یہ ہے جو بائنبازوں کی تنظیمیں ہیں ان کو کچھ دو تین باتوں پر اس میں بی ایو میں جبوری مطالبات میں اس کی بھی زیادہ بات کی جائے کیونکہ جو پابندیاں ہیں لوگ ان سے تن ہیں سوشل میڈیا بھی پابندی لگائی جا رہی سوشل میڈیا لوگ کو امپاور کیا ہے لیکن یہ ایک ناممکن جنگ ہے اس جن کو یہ نہیں جیت سکتے کیونکہ ترقی بہت آئی بھی لکھر گئی ہے اس طرح کی چیزیں ہیں جن پر قابل پانا ممکن نہیں ہے تو اس امپاورمنٹ سے زیادہ اٹھا کہ ہم جب جمہوری آزادیوں ہم ایک ایسے محاص کی بنیاد رکھیں جو کھلا ہو اور جو لوگ اس سے نظام سے ڈیسولیوشن ہو کر آئیں ان کے لئے بھی جگہ ہو میرا خیال ہے کہ ہمیں اپنے سرگر میں جارے لکھنی چاہیئے یا اولاد کے ایک میں جو پانچ سال لگایا تھا تو پانچ سال امرڈی پانچ سال کے بعد بنی کیونکہ صالح پارٹی مارچالا کے سال ایسا نہیں تھا لیفٹ کے لوگ پارٹی کے لوگ اور کچھ جو لوگ جمع ہوتے تھے پانچ سال کے خلاف شروع میں تو کم لوگ تھے لیکن ان شروع کیا اور پھر بات ایک بڑی تحریک امارڈی بندی تو یہاں میں سمجھتے ہو اس کے لئے جائش ہے اور میرا خیال ہے کہ اگر ہم دی حواظ بھادر ہیں خاموس کر رہے ہیں اور تولیس ہی حرکت بھی کریں تو مجھے خیل ہے کہ لوگ جب جاناں شروع جائیں گے تو ایک بڑا کابان بن جائے گا میں آپ کا شکریہ رہا ہوں